موسیقی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے سوال کو دہراتے رہے کہ دو میں سے ایک دینے کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کیا مشورہ ہے تو اب وہ صحابہ کا جو روجان تھے انسار کا تجارتی خافلے کو ہی لوٹا جائے ان کا وہ خیال تھا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مشورہ کر رہے تھے تو مغداد بن عمر رضی اللہ تعالی نے اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار آپ کا دوہرانہ کدھر جائیں کیا کیا جائیں مال کو لوٹا جائے یا جنگ کیا جائے بار 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 جو آپ کا اس بات کو دوہرانہ کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ہمارے طرف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مدینہ کو آنے کی ہم نے دعوت دی تو اس وقت ہم نے تیہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے مال اپنے جان ہر چیز کو آپ کے لئے ہم قربان کر دیں گے اس ارادے کے بعد ہی آپ کو ہم نے مدینہ کو آنے کی دعوت دی ہے آج بھی آپ ہم کو اشارہ کر دیں کہ ہم سمندر کے اندر کود دیں تو ہم آپ کے اشارہ پاتے ہم کودنے کے لئے تیار ہیں ہم بنی اسرائیل کے طرح یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارے خدا جا کر لڑو اور جب جیت ہوگی تو تم پھر واپس آو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح بار بار سوال کو مت دہرائیے آپ پر خدا جو حکم دیتا ہے آپ اس پر عمل کر دیجئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم انشاءاللہ ہم جنگ کریں گے یہ فیصلہ ہوتا ہے اور صحابہ اکرام جمع ہوتے ہیں ساز و سامان کی تیاری کرتے ہیں سواری کا انتظام کرتے ہیں اس طرح پورا جمع کرنے کے بعد ہوا یہ ہے کہ ستر اونٹ ملے ہیں جو سفر کرنے کے لئے اور دو گھوڑے میسر ہوئے ہیں اور تین سو سترہ افراد جمع ہوئے اور ادھر سے ایک ہزار سے بھی زیادہ کا لشکر نکل چکا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ اکرام کو لے کر آپ تقریباً آٹھ رمضان کو آپ اس خافلے کو لے کر آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے ہیں اور ایک اونٹ کے اوپر تین تین آدمی سوار کرنا پڑتا تھا ایک آدمی اونٹ سے ایک کلومیٹر سفر کیا پھر وہ اتر گیا پھر ایک کلومیٹر کے بعد دوسرا آدمی سفر کیا پھر ایک کلومیٹر کے بعد وہ اتر گیا پھر تیسرا آدمی پھر اس اونٹ کے اوپر سوار ہوا اور ایک کلومیٹر تک انہوں نے جو ہے سفر کی اس طرح باری باری تین تین آدمی ایک ایک اونٹ کے اوپر سوار ہوتے ہوتے وہ وہاں سے نکلے آخر کار اس مقام پر پہنچے جسے بدر ایک آدمی کا نام تھا لیکن اس گاؤں کا نام ہی جو ہے اولی کے نام سے بدر پڑ گیا ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا سب کو جمع کیا کہا ہے کہ یہاں پر ہم پڑاؤ کریں گے اور یہی سے ہم لوگ جو ہے لڑائی لڑیں گے اور ڈیفنس کریں گے ان میں سے ایک صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ یہاں جو پڑاؤ ڈالا گیا ہے یہ آپ اپنے مرضی سے یہاں پڑاؤ ڈالے ہیں یا اللہ تعالی کا حکم ہوا ہے کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ تو میں نے اپنے مرضی سے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم یہاں نہیں تھا تو اس آدمی نے اس صحابی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے حساب سے جنگی چالو چلن کے حساب سے یہاں جو آپ نے پڑاو ڈالا ہے یہ صحیح نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کہاں صحیح ہوگا اس صحابی رسول نے کہا ہے کہ ہم لوگ یہ نیچے سطح پر آپ نے پڑاو ڈالا ہے اس کے بجائے ہم اونچے مقام پر چلے جائے وہاں جتنے بھی کوئیں ہیں ان سارے کوئوں کو ہم جو ہے بند کر دے اڑھا دے ڈھب دے پھر اس کے بعد جو بڑا کوئں ہوگا اس کے اوپر ہم قبضہ کرے اس طرح ہم اوپری حصے میں اگر رہیں گے تو لڑنے میں آسان ہوگا اور یہ لوگ جب نیچے ٹھہریں گے اور نیچے سے وہ اگر اوپر چڑھنے میں ان کو مسئلہ ہوگی مشکلات پیش آئیں گے لہٰذا انشاءاللہ امید ہے کہ جیت ہماری ہوگی اللہ رکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور کہا ہے کہ یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے اور حضور نے فرمایا کہ سب یہاں سے اس پڑاؤ جہاں ٹھہرا گیا ہے یہاں سے نکل جائے اور جو مشورہ دیا گیا اسی موقع پر جا کر ہم لوگ پڑاؤ ڈالیں گے اور وہیں پر قیام کریں گے